بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک سے دو ہفتے میں بانی پی ٹائی کی قانونی طور پر رہائی عمل میں نہ آئی تو پھر وہ خود ان کو رہا کرانے کے لئے تحریک کا آہاز کریں گے اور اگر اس تحریک میں کوئی رکاوٹ بنا تو پھر اس کے نتائش کا وہ خود ذمہ دار ہوگا اپنی اس تقریر میں وزرعالہ علی امین گنڈاپورٹ نے حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو بشدید انقید کا نشانہ بنایا علی امین گنڈاپورٹ نے کہا کہ نو مئی بہانہ ہے جبکہ عمران خان نشانہ ہے پی ٹائی قیادت کے جانب سے اگلا جلسہ لاہورٹ نے کرنے کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے جس پر پنجاب حکومت کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے وزرعالہ علی امین گنڈاپورٹ نے تو پندرہ دن کا اعلان کیا ہے جبکہ میں ان کو بیس دن دیتی ہوں اس بیس دن میں علی امین اپنے لیڈر کو رہاک کرا کے دکھائیں انہوں نے مزید کہا کہ کل علی امین گنڈاپورٹ نے پھر لائن کروس کی ہے اور پنجاب پر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب پر لشکر کشی کا جو شوق ہے وہ کر کے دیکھ لیں ایک صوبی کے وزیرعالہ کے طور پر علی امین گنڈاپورٹ کے جانب سے ریاستی اداروں کے خلاف کی جانب والی تقریر اور جلسے کے ایس او پیس کے خلاف فرضی پر کئی آئینی اور سیاسی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لئے میں اپنے پینل کو انٹریڈیوز کراؤں گی میرے ساتھ مسلم لیکنون کے ہوں گے کھیلدہ سکوہستانی صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق اکنے والے رہنما ہے آمیر مغل صاحب گفتگو کا آغاز میں کھیلدہ صاحب آپ سے کروں گی کھیلدہ صاحب کل کا جو جلسہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کیا گیا ایک مزریعالہ ہونے کی حیثیت سے علی امین گنڈاپور کی تقریر کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب تھی یا پھر غیر مناسب تھی اور کیوں اتنی ضرورت پیش آئے علی امین گنڈاپور کو اتنے کھلم کھلا اداروں کو للکارنے کی ریاستی اداروں کو تمبی کرنے کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جماعت ایک فسادی ٹولہ اور ایک حجوم ہے جو ہمیشہ اسلامباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ آگاز بھی کے پی کے سے ہوتا ہے اور کل جو انہوں نے گفتگو کی ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی حسطی میں کوئی ایسا وزیراعالہ یا کوئی ایسے منصف پر بیٹھا ہوا چک اس طرح کی گٹیا زبان اس لیول پر آکے بات کرے اور پنجاب پہ بات کرنا جس طرح وزیراعالہ پنجاب مجم نواز صاحبہ کے جو حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ایک میں سمجھتا ہوں ان کو یا تو اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی اس طرح کی زبان یا تو ان کی ماں بینیں نہیں ہیں یہ روایت ان کے بانی پی ٹی آئی نے رکھی تھی اور پنجاب پہ جو خصوصا کل گصے کا اظہار کرنا یہ اس کے لیے کہ پنجاب کے عوام کل نہیں آئی جلسے میں انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کی قیادت وہاں پہ وہ نہیں نکلی وہاں پہ لوگ نہیں آئے ورکر ان کو نہیں نکال سکے لوگ تنگ آ چکے ہیں ان فساد اور انتشار سے تو یہ بھی ایک تھا سبب اور یہ میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی جس طرح وہاں پہ وسائل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کرپشن ہو رہی ہیں جس طرح آپس میں وہ گھتم گھتا ہے پی ٹی آئی اس وقت چار ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک جمائمہ گولڈ جو ہے وہ اس کو ہیٹ کر رہی ہے ایک جو ہے اس کی بین علیمہ خان ہیٹ کر رہی ہے تیسری بشرا بی بی ہیٹ کر رہی ہے چوتھی طرف ان کا جو شاہ ممند قریشی ہے یہاں پارلیمنٹ کے اندر ان کے پانچ چھ گروپ بن چکے ہیں تو یہ ٹکڑوں میں پٹی ہوئی جماعت جو اب ایک فسادی ٹولہ بن چکی ہے وہ ان کا وطیرہ یہ بن چکا ہے کہ اداروں کے خلاف جس طرح یہ دوبارہ نو مئی کی سازش کر رہے ہیں اور اس طرح کی گیر قانونی اعلان کرنا کہ میں پندرہ دن میں ان کو بانی پی ٹی آئی کو چھڑا کے جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ کھلم کھلا جو ایک وزیر علیہ ہے اس طرح ریاست پہ حملہ آور ہونا اداروں کے خلاف بات کرنا تو یہ کوئی بھی وزیر علیہ اس طرح کی گفتگون نہیں کر سکتا ایک دخش کر سکتا ہے پی ٹی آئی کے جلسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کامیاب تھا کیونکہ پی ٹی آئی کے طرف سے تو بڑا کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا آپ کو لگتا ہے کتنی کامیاب ہوئی ہے پی ٹی آئی لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بلکل یہ ناکام ہو چکی ہے ان کی تنظیم ٹکڑوں میں ہیں ان کے ورکر کو مایوس ہو چکے ہیں جو دھکے کھا کر ان کے پیچھے باغ باغ کر اور خود وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے دیسی مرگیاں دیسی انڈے اور مطن اور دیسی گی کھاتا ہے اور جو کارکوں نے بیچارا وہ کئی ماہ سے ان کے انہوں نے جانسہ دے کر جس طرح ان کو معصوم ورکروں کو استعمال کیا نو مئی کے خلاف انتشار کے خلاف تو وہ تنگ آ چکے ہیں لوگ ورکر ان کے نہیں ہے یہ پیسہ دے کر جو یہ وسائل جو ہے چھے مہنے کی بہتر یہ ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکٹ گیا ہے اس پہ وہ بات کرتا بتا تھا کہ میری کتنی کارکٹ دی ہے وزیر اللہ کے پی کے چھے ماہ میں انہوں نے کیا کیا ہے تو وہ تو ان کے پاس تھا نہیں یہ سارے وسائل جو ہے کے پی کے جو کنگال ہو چکا ہے گیارہ سال سے ان کی حکومت ہے یہ سارا انتشار میں ان کا پیسہ جا رہا ہے سوشل میڈیا میں پاکستان کے اداروں کے خلاف جا رہا ہے یہ جلسے جلوس میں پیسے دے کر آپ نے لاس ٹائم جب جلسہ ملتوی ہوتا دیکھا تھا کس طرح وزیر اللہ پیسے بانٹ رہا ہے تو یہ پیسہ دے کر لوگوں کو لے کر لشکر کشی پنجاب کی طرف کرنا اور اداروں پر کرنا جلسہ کرنے کے لئے این او سی بھی آپ کی طرف سے جاری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر پابندیاں انتظامات اور کل جو صورتحال بنی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن اب پی ٹائی کی طرف سے دوبارہ سے اعلان کیا گیا ہے لاہور کی طرف رکھ کرنے کا کیا گورنمنٹ کی طرف سے اب این او سی جاری ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں یعنی اسے ملے یا نہ ملے ہم تو پھر بھی دھوم ڈڑاکہ کریں گے دیکھیں ہم نے ان کے انتشار کو جب یہ اپریل میں نو کانفیرنس کے بعد یہ پچیس مئی کو اسلامباد میں خود آیا تھا بانی پی ٹائی پھر درنہ انہوں نے دیا ہم نے ان کو روکا تھا ان کی دشتگردی کو ناکام بنایا انہوں نے جتھوں کی جو سیاست ہے اس کو ناکام بنایا آپ دیکھیں لاہور میں مینار پاکستان میں مولانا فضل ریمان صاحب نے بڑا مذہبی احتمال کیا بڑا وہاں پہ پرامن طریقے سے ایک وہاں پہ دھرکت نہیں ٹوٹا ہے تو کسی کو اگر پرامن سیاسی جماعت ہو اس کو اجازت ہوتی ہے جلسے کرنے کی احتجاج کرنے کی مگر یہ جو انتشار ہے فساد ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو ہم چیلنج دیتے ہیں یہ کیپی کے عبور کر کے آئے تو صحیح پنجاب کی طرف کس طرح یہ آتا ہے تو یہ دھمکیاں دینا یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کوئی پاکستان کا عزید شعور ہوا آپ بتائیں انہوں نے صحافیوں کو جس طرح کل مخاطب ہوا ہے صحافی لفافہ کلچر ہے صحافی لفافے لیتے ہیں تو آج ہمارے قومی اسیمبلی میں صحافی واقع کر رہے ہیں پوری پاکستان میں جو تنظیم سیاسی صحافتی وہ سب احتجاج کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے نہ پہلے انہوں نے اداروں کو چھوڑا نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا نہ سیاستدانوں کو چھوڑا آج انہوں نے رکھ جو ہے کل انہوں نے صحافیوں کی طرف کیا یہی صحافی ان کو یوٹیوبر جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ان کی بیانیاں چلاتے رہے آج ان صحافیوں کو یہ گصہ نکالنے کی وجہ کیا ہے اتنا گصہ یہ میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے جلسے کی یہ سارا جلسے کی ناکامی کا گصہ کبھی آپ صحافیوں پہ کبھی حکومت پہ تو یہ اس طرح کی جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں یہ دفن ہونی چاہیے اور یہ کتھ تک اس ملک میں انتصال پہ لاتے رہیں گے جی علیہ امین گندہ پور کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے مریم نواز صاحبہ کیلئے وہ یقینی طور پر قابل مزہمت ہے لیکن رانہ سناؤلا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ اٹک پل بھی پار کر کے دکھائیں تو ہم اچھے طریقے سے نمٹ لیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر صورت آئیں گے لاہور کی طرف رکھ کریں گے آپ کو نہیں لگتا تو معاملات تو مزید بگڑیں گے افامو تفہیم کے ساتھ چلیں مذاکرات کر لیں ایک ٹیبل پر بیٹنی کی کوشش کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا گیر قانونی کام نہیں کریں گے ہم قانون اور آئین کے مطابق اگزامات کریں گے آئین اور قانون کسی کو انتشار فساد کھلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے پورا من جلسہ کرنا ان کو حق ہوتا ہے انتظامی جو ان کا جو ماضی راہ ہے وہ بڑا جو ہے بترین راہ ہے اس حوالے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے انتشار کو ہم روکیں گے ان کی جو اس قسم کی سیاست ہے جو کل گرتگو کی ہے یہ چاہتے ہیں کہ دو صوبوں کے درمیان دو صوبوں کے عوام کے درمیان زبانوں کی درمیان تقسیم پیدا کریں میں آپ دیکھیں کہ ان کو جو ٹاسک ہے جس کا حکیم سعید نے جو بڑے عظیم انسان تھے انہوں نے اپنے بھک میں بتایا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اسرائیل کی ایک منظم سازش ہے اس کا ٹائم آف اسرائیل میں ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں اس کو موضوع کرا دیا گیا اس شخص کو تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ اربو روپے کی فارین فنڈنگ اس کو آج بھی جس کاتون سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے مگر وہ آج بھی سہولتکاری اس کی کر رہی ہے وہ جب بھی مشکلات آتی ہے تو وہ کاتون آ جاتی ہے ان کے تانے بانے آپ دیکھ لیں تو یہ جو اتنی بڑی طاقت اس کے پیچھے ہے اتنا بڑا پیسہ اس کے پیچھے ہے تو ہم اس انتشار کو نمٹنے کے لیے قانون کے تحت اقزامات کریں گے اس کو کوئی اجازت نہیں دیں گے ہم ناسوبوں کے بائیس ستمبر کو کیا کرنے جاری حکومت کیا سٹریٹیجی ہوگی علیہ امین گنڈاپور کو ویلکم کیا جائے گا سیکیروٹی فراہم کی جائے گی کیا ہوگا بائیس ستمبر کے جرسے کے بارے میں دیکھیں یہ پنجاب حکومت اگر ان کو نو سی دیتی ہے نہیں دیتی ہے یہ پنجاب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہم ان کے فساد کو جو جرسے کٹ لیں گے ان کے انتشار کو روکیں گے ان کی جو تفریق کی سیاست ہے ان کو جو اداروں میں تقسیم پیدا کرنے کی ان کی جو کوشش ہے انہوں نے جو اداروں پہ حملہ کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کھلن کھلا اسٹیبلشمنٹ پہ یہاں اداروں پہ جو حملے کی ہیں صحافیوں پہ حملے کی ہیں سیاستدانوں پہ مریم نوان صاحب ایک خاتون ہے کیا ان کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہیں تو یہ سارا جو پاکستان میں جو سیاست کو گندہ کرنا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اجازت ہونی چاہیے تو مجھے بتائیں اس قسم کی سیاست کی اجازت ہونی چاہیے جس میں نہ ماں بینوں کی تقدس ان کے چادر چود دیواری کا خیال کیا جائے نہ جو صحافی جو عظیم پیشہ ہے اس کا لیاز کیا جائے نہ اپنے اداروں کا لیاز کیا جائے مجھے ہمیں یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں یہ کس کے لیے اقتدار چاہتے ہیں اس فساد کے لیے اس انتشار کے لیے ان کے پاس ایجنڈا ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آپ تیم رسر ہو آپ پنجاب میں اگر آپ کی کارکردگی ہوتی ہے آپ پنجاب کے عوام کو آ کے بتاتے تو پنجاب میں آپ مریم نواز صاحبہ کی جو ان کی کارکردگی اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے آپ ان کی پالیسی کو ایڈ اپٹ نہیں کر سکتے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پاکستان کے پنکے پی کے عوام نے اس لیے دیا ہے کہ ان کی زندگی کو بہتر کریں نہ ان کی زندگی کو اجیرن کریں نہ ان کے وسائل جو ہیں آپ انتشار میں استعمال کریں جو پیسہ ہے سارا وہ استعمال کریں کرپشن کریں اور پھر آپ آ کے اداروں پر حملے کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ایک شخص کو جو مجرم ہے یا جو سزا میں قید ہے اس کو آپ چھڑائیں گے تو یہ اس سے بڑا گیر قانونی گیر آئینی اس طرح کا اعلان اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک پاکستان میں اس کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی سرمایہ کاری کو روپنے کے لیے کی جا رہی ہے ان کے پاس کوئی ویزن نہیں ہے ان کے پاس کوئی عوام کا فکر نہیں ہے یہ عوام کے ایشیوز پر بات کرتے ہیں یہ مہنگے جو بجلی مہنگی ہے اس پر بات کرتے ہیں یہ عوام کے جو عام آدمی کے گھر کا چولہ نہیں چل رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاست تو نہیں ہے نا کھیردہ صاحب بڑی دھمکی لگائی گئی ہے علی آمین گنڈا پور کی طرف سے بڑی دھمکی لگائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا کر رہیں گے ہم تحریکہ آغاز بھی کریں گے اگر کوئی ہمارا راستہ بند کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ حالات کی ذمہ دار آپ کو دھونگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دو ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو ہم چھوڑائیں گے تو کیوں یہ صورتحال کیسے ممکن ہو سکتی ہے اور یہ مطالبہ کتنا قابل قبول ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات انہوں نے کر کے جو بانی پی ٹی آئی ان کی زندگی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیئے میں آپ کو واضح کروں اس طرح کی کام کرنا اگر کسی کوئی جیل پہ حملہ کرے گا تو سمجھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر یہ پالیسی کون کرتا ہے یہ ٹیررسٹ کرتا ہے یہ ٹیررسٹ کی زبان استعمال کرنا تو میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے ہم کبھی بھی سیاست کو اس نیج پہ نہیں لانا چاہتے ہیں نہ ہی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اس میں ایک بڑی سازج یہ انہوں نے خود بانی پی ٹی آئی کی زندگی کے لیے یہ خطرہ بات بنے گی اگر اس قسم کی کوئی انہوں نے بات کی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کی ہے یہ گیر قانونی کام ہے آپ کو جب بھی بانی پی ٹی آئی ازاد ہوگا وہ پاکستان کے عدالتوں سے ہوگا مجھے بتائیں نواز شریف صاحب دو سو پیشیاں بکتی کبھی انہوں نے گمبلہ بھی عدالت کرنے ہی ٹوٹا وہ اپنی بیٹی کو اپنی جو بیوی ان کو بیمار تھی اس کو چھوڑ کے جیل میں آیا جیل میں آکے انہوں نے گرفتاری دی اور وہ جیل میں بیٹھے رہے اگر انصاف ان کو ملا انہی عدالتوں سے ملا فیصلے بھی انہی عدالتوں کے ہوئے تھے مگر انصاف وہاں سے ملا جب انصاف ملتا ہے وہ سرکھرو ہو کر باہر آیا یہ اس طرح کی ٹیررز جیسی زبان استعمال کرنا یہ بانی پیچی آئے میں سمجھنا ہوں اس سے بڑا دشمن اور کوئی ہو نہیں سکتا جو اس نے کل بات کی ہے ٹھیک ہے اور کھیردہ صاحب آج ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ ہونے چاہ رہی ہے وزرعظم و صدر پاکستان کی طرف سے اشائق احتمام کیا گیا ہے جس میں تمام اتحادیوں کو مدوبی کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یقینی طور پر بڑی اہم قانون سازے بھی ہونے جا رہی ہے آج چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بلکل بھی اپنی مدت ملازمت میں توسیل ہی چاہتا تو یہ خبر سامی آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو چیف جسٹسز ہیں ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی ملازمت میں توسیل کی کچھ قانون سازے کی جائے گی پھر آپ کیا پاکستان تریکی انصاف کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے ان تمام تر معاملات میں کیونکہ اس کی امکلیمنٹیشن تو آنے والی چیف جسٹس پر ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج تختبو کیے اس سے پہلے ہمارے وزیر قانون عظم نظیر طارر صاحب یہ بات بتا چکے ہیں قوم کے سامنے ہی بات لا چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں کوئی اس طرح کا جو ہے ریف نہیں لے لوں گا تو جو بات وہ پہلے ہو چکی ہے چیف جسٹس نے بات کیے میں صرف یہ بتا دوں کہ کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے یا آئینی ترمیم آتی ہے وہ کسی وائد فرض کے لیے نہیں آتی ہے کسی ایج ایس کے لیے نہیں آتی ہے وہ ادارے کی بہتری کے لیے آتی ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے عوام کے بہتری کے لیے اس ملک کے نظام کی بہتری کے لیے اس ملک کی سیاست کے بہتری کے لیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے بہتری کے لیے یہ قانون تھازی کوئی بنتی ہے اور یہ ہمارا کام ہے اور ہم قانون کوئی بناتے ہیں جس قانون کے آپ بات کر رہی ہیں مجھے ابھی تک آپ کے پروگرام میں میرے علم میں نہیں ہے مگر میں آپ کو بتا دوں ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں ہم سرپرائز دیں گے پارلیمنٹ کے اندر یہ پارلیمنٹ سپریم ہے ہم سرپرائز دیں گے اور یہ سب قوم کے سامنے آمیر بوگل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے آمیر صاحب کھیلداز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی فلوپ آپ نے جلسہ کیا ہے کیا ضرورت ہی سڑکوں پر آنے کی ہمارا وقت بھی زائے کی عوام کا وقت بھی زائے کی پھر تو آپ سیاست چھوٹ کر گھر بیٹھ جائیں اگر آپ عوام کو نکالے میں کامیاب نہیں ہوئے اگر انہوں نے جلسے کے مناظر نہیں دیکھے تو میں ابھی بھی بھیج دیتا ہوں دیکھ لیں بلکہ آپ اپنے ٹی وی چینل پر بھی دکھا دیں اور اس کے بعد آپ بھی فیصلہ کر لیں کھیلداز کوستانی صاحب بھی فیصلہ کر لیں اور وہاں بھی فیصلہ کر لے گی کہ جلسہ فلاپ تھا یا کامیاب تھا تو اتنی جرت ہے ویسے آپ کے چینل میں جلسے کی جو سر ہم تو پوری کبرش دکھاتے رہے ہیں جلسے کی تو کھیلداز صاحب نے کہا ہے نا کہ فلاپ جلسہ تھا تو کھیلداز صاحب نے تو یہی کہنا ہے نا انہیں اور کس چیز کی تنخواہ ملتی ہے فاہم فورٹی سیون کی بنیوی اسیبلی میں ان کو سیٹ ملی ہے اسی لئے ملی ہے نا کہ انہوں نے تحریک انصاف کی برائیاں کرنی ہے تحریک انصاف کا منڈیٹ ڈوڑ کے کھیلداز کو سانی صاحب ام اینے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے اور کیا کہنا ہے ان کی تو یہی ڈیوٹی ہے تحریک انصاف پانچ لاکھ بندہ جمع کرے پچاس لاکھ انہوں نے یہی کہنا ہے پانچ سو بندہ جمع ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے جب دن کو رات کہنا ہے رات کو دن کہنا ہے تو ہم ان کی بات پر یقین کیسے کر سکتے ہیں خیلداز صاحب آپ نے آمی بھوک اللہ صاحب کی بات سنی ان کی طرف سے کہا گیا کہ تو پھر آپ کا کام ہے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ حقیقت کو تسلیم کرنے کی طرف آئی نہیں رہے بات یہ کہ جلسے میں پانچ سو لوگ تھے یا پانچ ہزار لوگ تھے یا پندرہ آزار اس کی کوئی تاریخ محصف نہیں ہے جلسہ کیوں کیا گیا ہے جلسے میں کیا بات کی گئی ہے جلسے سے کیا مقاصد آصل کیے گئے ہیں تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں جو کل انہوں نے اپنی سیاسی قبر کا وہاں پہ پودی ہے جو زبان استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلے ہی وہ کرتے آئے صحافیوں کے خلاف خواتین کے خلاف یہاں وزیر اللہ پنجاب کو ٹارگیٹ کرنا تو پاکستان کا کوئی زی شہور آدمی پنجاب کا ہو ایپی کے کا ہو بلکستان کا ہو سندھ کا کوئی بھی اس قسم کی گفتگو نہیں چاہتا نہ پاکستان کے عوام اس طرح کی بات کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے تو میں تو اس کی احمیت ہے باقی جو یہ میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کی سیاست کا مقصد کیا ہے یہ چاہتے کیا ہیں ٹھیک ہے کھلڈا صاحب یہ سوال میں عامل صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ ان کی سیاست کا مقصد کیا ہے ایک بریک لے لیتی ہوں بریک کے بعد دوبارہ سے جوئن کریں گے stay with us welcome back ناظرین آمیر صاحب پاکستان تریقہ انصاف کی طرف سے آپ کی طرف سے کل جلسہ کیا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلی امین گنڈا پور بڑے ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں اداروں کو للکار رہے ہیں ڈی جو آئی اس پی آر کو ڈائریکٹ تمبی کی جارہی ہے اور ایک ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کو ایک دو ہفتے میں ہمیں رہا کرنا ہی ہے پھر اس کے بعد ہم تحریک چلائیں گے یہ ان کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تو پھر بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کھیلداز کوستانی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکل آئے گی اس تقریر کے بعد دیکھیں کوستانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان کی وزیرعالہ جو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ بندوق کی نوک پہ وزیرعالہ بنی ہوئی ہے پنجاب کی اس کے بارے میں کوئی نازعبہ الفاظ استعمال کی ہیں تو میں ان سے ایک گزارش کروں گا وہ بتا تو دیں کون سے نازعبہ الفاظ ہیں کون سی گالی دے دیا علی امین گنڈا پور نے کہ یہ تطع طوے پہ بیٹھی ہوئے ساری نون لئے گا دوسری بات انہوں نے کی کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم ایک سے دو ہفتوں میں عمران خان کو اگر رہیانہ کیا گیا تو ہم اس کے لیے ایک تحریک چلائیں گے تو بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے عمران خان کو انہوں نے گزشتہ ایک سال سے زیادہ چار سو دن ہو گئے ہیں انہوں نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے اس پر جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے ہیں عمران خان سے ڈرتے ہیں ان سے اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں اس کی آواز سے ڈرتے ہیں کل اس کی کال تھی عمران خان خود جیل میں ہے لیکن آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ جلسے میں شریک ہوئے کراچی سے خیبر تک لوگ آئے انہوں نے انو سی دینے کے بوجود اسلامباد کو کنٹینرستان بنا دیا تھا اسلامباد کی تاریخ میں کبھی اسلامباد کو سکارٹون آف لی کیا گیا کہ آپ نے اسلامباد کا ایک ایک گلی میں کنٹینر نہ لگایا ہو چھاپے مارے ہمارے کارکون اگواہ کیے پھر بھی اس کی کال پہ جب لاکھوں لوگ آئے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں اور انہیں نوشتہ دیوار سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب جب ہم تحریک شروع کریں گے عمران خان کو رہا کروانے کی تو ان میں اتنی تپڑی نہیں ہے اس گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس تحریک کو روک سکے اور بلکل علی مین گنڈا پور نے ٹھیک آئے اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے ہم ایک لانگ مارچ کریں گے اور ہر حال میں عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ اچھا تو عمر صاحب تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ آپ ریلیف کسے لینا چاہ رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے یا پھر دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں اور کھیل داستہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کا مقصد کیا تھا آپ کو کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں اس جلسے کے ذریعے چاہے عوام جتنی بھی مرزی آئی باہر لیکن مقصد کیا حاصل ہوا ہاں بڑا زردہ سوال کیا ہے کوستانی صاحب نے دیکھیں سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں وہ عوامی تحریک کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں وہ جب ان کے ساتھ ظلم اور زیتی اور یو آئین اور قانون پر عمر کیا جا رہا ہو جب پارلیمنٹ کو بے تحقیل کر دیا جا رہا ہو تو پھر وہ روڈوں پہ آ کے عوام کے ساتھ اپنی پاور شو کر کے اپنے مسائل حل کرتی ہیں جو جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں وہ گاڑیوں کی ڈگیوں میں چھپ کر رات کی تحریکی میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کے ان کے بوٹ چاٹ کر اپنے مقاصد نہیں حاصل کرتی ہیں یہ اس لیے چونکہ عادی ہیں ڈگیوں میں بیٹھنے کے پاؤں کے تلوے چاٹنے کے جو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں ان کے اس لیے ان کو بڑا عجیب سا نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عوام کے پاس کیوں جاتی ہے وہ بھائی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اسی سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں عوام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں ہماری یہی طاقت ہے عوام ہے ہم نے عوام کے عوام کے پاس ہی جانا ہے ہم نے جلسے کرنے ہیں ہم نے جلوس نکالنے ہیں ہم نے ریلیاں نکالنی ہیں ہم نے لانگ مارچ کرنے ہیں ہم نے دھرنا دینا ہے جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا ہمارے لیے تو بڑا آسان راستہ ہے جائیں رات کی تاریکی میں ڈیل کریں ڈگی میں چھپیں بوٹوں کے تلوے چاٹیں اور اپنا مقصد کر لیں تو کھیلداز کوستانی صاحب ہم آپ کے لیڈر اور آپ کی لیڈر کا راستہ استعمال نہیں کریں گے ہم جمہوری طریقے سے آئیں گے آئینی طریقے سے آئیں گے قانونی طریقے سے آئیں گے ٹھیک ہے کھیلداز صاحب مقصد آپ کو سمجھ آگیا آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈگیوں میں جاتے ہیں بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کھیلداز صاحب کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے میں نے نہیں لگایا فارم فورٹی سیمن کے نجائز ہے میں نے اجاز الحق نہیں لگایا تھا اس کا جواب دیں پیداوار ہے میری بات سمجھیں میں نے آپ کی گفتگو بڑی سنی ہے آپ میری گفتگو سن لیں یہ جماعت جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے اور ان کا بانی آج بھی یہی کہتا ہے کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا مجھے ریلیف لینا ہے وہاں سے لینا ہے آج بھی آپ آئینی طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے آنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کا وطیرہ ہے ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اقتدار دے دے ہم نے کبھی نہیں کہا پبلک میں آپ کے جا کے کہتے ہیں آپ کے بانی آج بھی بوٹ چاٹنے کے لیے بھی تیار ہے تلوے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے بات یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مقصد یہ نہیں ہے سیاسی مقصد کہ آپ انتشار فیلائیں فساد فیلائیں آپ صوبوں کے درمیان زبانوں میں درمیان آپ خواتین کا اعترام نہ کریں آپ صحافیوں کا اعترام نہ کریں یہ یہ کونسی شہست ہے میرے بھائی یہ کونسی شہست آپ آپ کو تو اپنے محمود خان اچک رہی آپ نے کل کہا کہ آپ انقلاب کیا لائیں گے آپ تو جیب کترے ہیں تو یہ آپ کے اتحاجیوں کی قلب کی گفتگو آپ کو سنا رہے ہوں آپ انقلاب لائیں گے اور یہ آپ جو یہ تو فساد آپ پیدا کر سکتے ہیں آپ نو مئی دوبارہ کر سکتے ہیں یہ جو جیل توڑنا دہشتگردی جیسی بات کرنا یہ پاکستان میں ٹیررسٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی کوچش کی ہوگی اس کو بھی قانون نے ناکام بنایا ہوگا اس کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں تو یہ لوگ جو ہے بانی پیچی آئے کے جان کے دشمن بن گئے ہیں ان کو اقتدار کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں اور اپنے پیسہ بنانے کے لیے آپ کے پاس تو کوئی کارکردگی نہیں ہے آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم عوام کی سہولت کے لیے آتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہم آلو آٹا چینی کم کرنے آئے ہیں آپ نے تو کبھی نہیں کہا آپ کا مقصد تو سیاست میں ہے نہیں سوائے انتشار کے اور جو 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 آپ کا مقصد صرف انتشار کی رابہ کچھ نہیں ہے یہ کھیلدہ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور جو بائیس ستمبر کی آپ کے جلسے کی کال ہے حکومت کی طرف سے تو پھر صاحب کہا گیا ہے کہ آپ اٹک پل بھی پار کر کے دکھا دیں تو پھر ہمارا نام بدل دیا جائے لیکن تو پھر اس کے بعد سٹریٹیجی کیا ہوگی نہ تو آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی نہ ہی بانی پیٹی آئی کو رہا کرنے کی طرف اجازت کچھ آ رہی ہے دیکھیں ایک تو میرے محترم کوستانی صاحب نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا یہ ڈگی والا الزام اس وقت جو نجائز ہے میں نے نون لی کے اجازت الحق انہوں نے لگایا تھا کہ شہواز شریف ڈگی میں بیٹھ کے جاتا ہے تو اگر وہ بیان سچا ہے تو انہیں تشلیم کر لینا چاہیے اگر وہ بیان جھوٹا ہے تو کم از کم اس جھوٹے کو تو اپنی پارٹی سے نکال دو بھائی تمہارے سو کال وزیراعظم کے بارے میں اس نے بیان دیا تھا اجازت الحق نے یہ تحریک انصاف نے نہیں دیا بیان اب آگے چلتے ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کرنے آئے ہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو نے جو مہنگائی کم کی ہے پیٹرول ڈیڑھ سو سے تین سو پہ لے گے ڈالر ایک سو چھتر سے دو سو چھہسی پہ لے گے چینی اسی سے ایک سو اسی پہ لے گے اٹھا اسی سے دو سو پہ لے گے گھی ساڑھے تین سو سے ساڑھے چھے سو پہ لے گے تو بڑی خدمت کر رہے ہیں کوستانی صاحب یہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنی خدمت کر رہے ہیں سولار پر یونٹ بجلی کبیل عمران خان کے دور میں آتا تھا اسی معیشت کے ساتھ کرونا کے باوجود اسی کرزوں کی دلدل اچھا ٹھیک ہے آمی صاحب ٹھیک ہے بھنگائی تو ہو گئی چلے مان لیا بھنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اٹک پول کیسے کروز کریں گے کیا تیاری ہے کیسے پار کریں گے اٹک پول دیکھیں رانہ اسناولہ تو وہ ابھی تک ستر اسی کے دور میں جی رہا ہے سلطان رہی کی فلمیں دیکھ کے وہ روزانہ ایک عدی سلطان رہی کی فلم دیکھتے اور ایک عدی بڑک روزانہ لگا دیتا ہے عوامی صلاح کا راستہ کون روک سکا ہے آج تک کل روک لیا انہوں نے پورا پاکستان کو انہوں نے کنٹینرستان بنایا ہوا تھا لاکھوں لوگ آگے تو یہ کیسے راستہ روک سکتے ہیں ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا لاہور میں ہمیں ان کی نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی انہوسی کی ضرورت ہے ہمیں چیف آف عوامی سٹاف کا حکم ہے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں چیف آف عوامی سٹاف دیکھتا ہے اسی طرف پچیس کروڑ عوام دیکھتی ہے جب چیف آف عوامی سٹاف نے کہہ دیا عمران خان نے کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے اور بغیر نو سی کے کرنا ہے تو جلسہ بھی ہوگا اور بغیر نو سی کے ہوگا اور ہم دیکھ لیں گے کون ہمیں بندوق کی نوک پر روکتا ہے ہمارا آئینی قانونی جمہوری حق ہے جلسے کرنا اعتجاج کرنا ریلیاں نکالنا ہمیں اپنے آئینی قانونی جمہوری حق سے پر امند سیاسی مغیرے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور بھی اور علیہ امین گنڈا پور بڑی تعداد لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی آپ نے کنٹینرز لگا دیے تھے لیکن آپ روک نہیں پائے یہ مجمع اور آمین پروفل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تیاری پکڑ لیں دیکھیں ایک سیریز آپ نے دیکھی تھی جو روتے ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے تھے اور بڑے بڑے لیڈر جو ترم خان بنے ہوئے تھے بڑے ٹکر کے لوگ تھے فواد چودری جیسے نالائک لوگ اور کل پھر وہ جس بے آیای سے بے شرمی سے وہ جلسے میں گیا ہے وہی لوگ تھے نا جن کی پوری سیریز تھی پوری سینئر لیڈرشپ ان کو روک کر بد دعائیں دے کر اس کو بانی پی ٹی آئی کو اکیلا کر کے چھوڑ کے گئے یہ دوبارہ اگر اللہ نہ کرے اگر نو مائی جیسا ایسا واقعہ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارے لوگ جو بڑھ کے مارتے ہیں ٹی وی پہ اور جلسوں میں گفتگو کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے بال لے کے بڑی بڑے موچھیں یہ موچھیں بھی کٹوا دیں گے اور بال بھی کٹوا دیں گے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جب قانون عرکت میں آتا ہے تو قانون کس طرح قانون عرکت میں آتا ہے اور پھر کس طرح یہ روتے بھی ہیں پھر کس طرح یہ باتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہ کریں آپ تعمیری سیاست کریں آپ پاکستان کے عوام کی سیاست کریں آئیں ہم سے کارکردگی پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے آپ اگر مہنگائی تھی یہ آئی میف تو آپ نے جو ٹیل ختم کر کے گئے تھے یہ بانی پی ٹی آئے یہ بارونڈی سنگے بچھا کے گیا تھا ان کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے یہ ذمہوار یہ شخص ہے پاکستان کی جو آج مشکل حالات ہیں اس کا ذمہوار بانی پی ٹی آئے اور یہ چاہتا ہے یہ ملک اسریلن کا بن جائے یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک بنگلہ دیش بن جائے کیونکہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے ان کو اسرائیل سے ان کے سہولتکاری یہ جو جمائمہ گولڈ سمیت فیملی ہے یہ سارا اس کا پاکستان کے خلاف سادسی لوگ ہیں ہم ان کو ناکام کریں گے ہم ان کو روکیں گے ہم کوئی فتنہ ان کو پاکستان میں چلانے نہیں دیں گے اس ٹکر کے لوگوں کو ہم نے پہلے بھی نمٹا ہے اور رانہ سناولہ ہو یہاں ہماری حکومت ہم پہلے بھی نمٹ چکے ہیں ابھی بھی نمٹیں گے پاکستان کے عوام کبھی بھی انتشار کی کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں جائے گی کبھی بھی ریاست کی خلاف نہیں جائے گی یہ جتنا جی چاہے نو میں میں بھی ان کے سیکنوں لوگ تھے ہزاروں میں بھی نہیں لوگ تھے یہ اگر اس طرح جو حکومتی رکیم کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کچھ دنوں کی مہمان ہے پھر ان سے وزارت چھین لی جائیں گی یہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور ایک دو تہائی اکثریت سے زیادہ رکھنے والے وزیر ہیں تو آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہوگا پھر سویرے کہا کہ انہوں نے اپنی سیاسی قبر اپنی خود کھو دیئے کل اپنی سیاست کو دفن کل خود کیا ہے میں آنے والے آپ دن ضرور دیکھنا یہ جس طرح اگر یہ حملہ ور ہونے کی کوشش کرے گا کوئی انہوں نے گیر قانونی کام کیا تو کسی بھی اس ملک میں نہ کسی وزیر اللہ کو یہ کام کرنے قانون اٹھانے ہاتھ میں اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی عام شہری کو اسے قانون نمٹے گا اسے ریاست نمٹے گی اگر کسی کہیں پہ بھی گیر قانونی کام کرنے کی کوئی انتشار کرنے کی کوشش کی تو یہ سی ایم ہو یا اور کوئی ہو یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں قانون ہے تو سب کے لیے ہے تو کل یہ نہیں ہوگا کہ پھر ہزاروں قیدی ہے سب کوئی آئے گا اس کو جیل سے ٹڑا کے جائے گا یہ بھگتیاں ہم نے دیکھتی ہوئی ہے ان کے بال بھی اس کے پتے ہوئے بھی آپ دیکھنے اس مزیر اللہ کے جو علی امین گنڈپور کی طرف سے تقریر کی گئی ہے کیوں آپ اپنے حکمرانوں کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں آمیر صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئی نہیں سکتے یہاں پر روک ہی نہیں کر سکتے علی خیلدہ صاحب یہ بھی کہہ چکے کہ ہم بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں آنے والی دنوں میں دیکھیں جی سرپرائز طریقے انصاف ڈائی سال سے ان کے سرپرائز دیکھ رہی ہے اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نے جلسہ کر کے اپنی قبر کھو دیا ہے تو یہ دیوانے کے خواب ہیں یہ دن رات میں بھی خواب دیکھتے ہیں بلکہ یہ جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں جب تحریک انصاف کو حکومت ختم کی گئی امریکی مہاپار اور جنرل باجوا کی مرضی سے تو اس وقت بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی قبر کھو دی گئی ہے اس کے بعد جب تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیے ہمارے رہنماؤں کو پارٹی چھروانا شروع کی انہوں نے تب بھی سوچا تحریک انصاف کی قبر کھو دی گئی ہے جب یہ ہمارے امیدواروں کو اگواہ کروا رہے تھے ان کے پروپوزر سکنڈر اگواہ کروا رہے تھے ان کے کاغذات نمزدگی چھین رہے تھے یہ تب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی قبر کھو دی گئی ہے یہ جب ہمارا آٹھ فرمی کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لوٹ رہے تھے دن دھیاڑے لوٹ رہے تھے ڈکیٹی کر رہے تھے انہوں نے تب بھی یہی سمجھا کہ تحریک انصاف کی قبر کھو دی گئی ہے اب اس کے بعد جب ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا عوامی پاور کا مظاہرہ کیا چیف آف عوامی سٹاف عمران خان کے حکم پر یہ پھر کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی قبر کھو دی گئی ہے اوہ بھائی جان اپنے دائیں بائیں دیکھو آپ کی اپنی سیاسی قبر کھو چکی ہے آپ کی اپنی اس پارٹی کی نون لیگ کی سیاسی موت واقعہ ہو چکی ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ جتنا مرضی بندوق کی نوک پہ جرگمال بنا کے رکھیں اور ریاست ریاست کا ڈنڈورہ مت پیٹیں ریاست عوام کا نام ہے تحریک انصاف کے لیے خواہو لاہورو پشاورو کرچیو ہم ہر جگہ پورا من سیاسی اتجار کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں آمیر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور اسی بات سے ہم کانٹینیو کریں گے سٹے وید آس بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہوں گی آمیر مرگر صاحب علی امین گنڈاپور کی تقریر نے بڑا ادھا مچا رکھ ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے اداروں کو ڈائریکٹ للکارا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی مخاطب کیا گیا صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا علی امین گنڈاپور صاحب ان کی طرف سے جو تقریر کی گئے وہ ہم نے دیکھی آمیر صاحب اب یہ تمام طرح صورتحال کیونکہ گزشتہ اگر ہم پریس کانفرنس دیکھئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا کلیرڈی کہا گیا تھا کہ ہمارا نہ تو کسی جماعت سے کوئی تعلق ہے نہ ہی ہم حامی اور نہ ہی مخالف ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والی دنوں میں پھر کوئی بڑا رییکشن بھی سامنے آئے پریپیئرڈ ہیں آپ لوگ ان چیز کے لیے دیکھیں میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں مجھے کوستانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی دوسری دفعہ سوال کیا ہے آپ کے پاس علی امین گنڈاپور کی سپیچ موجود ہے اس میں کوئی ایسی بات جو اس نے خلاف آئین خلاف قانون یا جمہوری تقاضوں کے خلاف کی آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ تو کریں اگر اس نے یہ پوچھا ہے کہ محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم سیاست سے دور ہیں تو ہمیں نظر بھی تو آنے چاہیے آپ سیاست سے دور ہوتے ہوئے تو اس میں کون سی غلط بات ہے آئی ایس پی آر کا کیا کام ہے سیاست میں یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے حلف دے کے آتا ہے فوجی افسر کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا تو کون سی غلط بات کیا مجھے وہ بتا دیں آپ کیا یہ کہنا بھی غلط ہے بات تو مجھے بتائیں نا کہ جو خلاف آئین خلاف قانون کیوں علی مین گھنڈا پورو ہیں اس نے دریالہ کے بارے میں کون سے اس کی شان میں گستاخی کر دیا کہ کل سے نونی قطع طویب میں بیٹھی ہوئی ہے چلے اس پیچ کے بعد یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لئے بڑی مشکلات میں کھڑی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ اداروں کو ڈائریکٹ تمبی کر رہے ہیں دھمکیا لگا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ پریشورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کو بھی نہیں کوئی دھمکی نہیں نگائی دیکھیں میری بات سنیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لئے جو مشکل حالات ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے اس کے اوپر دو سو کیسز ہیں اس کے اوپر دو قتلانہ حملے ہوئے ہیں وہ سال سے اوپر جیل میں پڑا ہوئے ہیں اس کے اپنی بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی اس کی تصویر بہر نہیں آنے دی جاتی اس کی آواز کسی کو سننے نہیں دی جاتی اس کو اپنے کارکنان سے دور رکھا گیا ہے اس کی زندگی کو خطر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو وہ ہمیں سمجھا دیں تو ایسے نہیں ہو سکتا ہم آئین قانون کے دائرے میں رہ کر تنقید کریں گے اپنا حق مانگیں گے جلسے جلوس کریں گے ریلیاں نکالیں گے ہمیں اس حق سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انہوں نے قانون بنایا کہ اسلام آباد میں جو بغیر اجازت کے جلسہ کرے گا یا جلوس نکالے گا اسے تین سال کی سزا اور دوسری طرح نکالنے پہ دس سال کی سزا میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس دو نمبر نجائز گھٹی حکومت کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ میں جلسے بھی کروں گا جلوس بھی نکالوں گا ریلیاں بھی نکالوں گا یہ میرا آئینی قانونی جمہوری حق ہے تم میرے لیے سزا موت کی سزا تجویز کروا دو نیا ایک قانون بناو کیونکہ نہ میں تین سال سے ڈرنے والا ہوں نہ دس سال سے ڈرنے والا ہوں نہ سزا موت سے ڈرنے والا ہوں تو کم از کم کو قانون تو تگڑا سا بنا لو شرم نہیں آتی یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور جلسے جلوس کرنے پہ تین سال اور دس سال کی سزایں نکالتی ہیں یہ یہ معذرت سے یہ ڈمی ہیں یہ پتلیں ہیں یہ پتلیں ہیں یہ ان کی دوریں کئی اور ہیں ان کی کیا اوقات ہے یہ قانون بنائیں گے اور یہ ہمیں سزا دیں گے یہ تو خود بے چارے جا کے کہا گیا ہے کہ شام کو ہدایات لیتے ہیں جو بھی جلسہ کیا گیا ہے اس کا ایک ایک ٹریک ہے کہ ہمیشہ سے انتشار ہوتا ہے یہ ٹیگ کیوں لگا دیا گیا ہے پاکستان تریک انصاف جب بھی جلسہ جلوس کرتی ہے تو اس کے بعد انتشار کی کہانیاں انتشار کا ایک منظر شروع جاتے ہیں اداروں کے نام لے کے کہتی تھی یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس سے انتشار نہیں پھیلا وہ نام لے کے کہتی تھی کہ اجازل احسن خواب دیکھ رہا ہے چیف جسٹس بننے کے اس سے انتشار نہیں پھیلا ابھی کچھ دن پہلے اس نے نام لے کے کہا ہے کہ میں آہنی ہاتھوں سے نمٹوں گی ججز سے اس سے انتشار نہیں پھیلا انتشار تو اس سے پھیلتا ہے اداروں کو دھمکیاں ایسے دیتے ہیں جیسے مریم نواز دیتی ہے جیسے پچھلے دنوں شہواز شریف نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ اس میں کالی بھیڑے ہیں پھر جسٹس عطر مندلہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم کالے بھون ہیں کالی بھیڑے نہیں ہیں اس سے انتشار پھیلتا ہے جب آپ دو نمبر طریقے سے جلی طریقے سے آپ سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور آ کے اداروں کو دھمکیاں لگائیں اس سے انتشار پھیلتا ہے تحریک انصاف نے کون دھمکی لگائی ہے تحریک انصاف تو یہ کہہی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر چلا جائیں ہم سیاست دان ہیں ہمیں عوام نے منڈیٹ دیا ایک سوسی سیٹیں دیں ہیں عمران خان کے عمران خان کی تصویر پہ عمران خان کی تصویر پہ یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ اگر یہ حالات کو مدے نظر رکھیں تو اس تمام سیاست دانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تو حل کرنا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی حالات بھی کچھ بہتری کی طرف جائیں گی چاہے وہ سیاست سے ہیں یا پھر معیشت کی میدان سے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ